اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان کے انتخابات اور ان میں دھاندلی کے الزمات کا شور اب پاکستان سے پاہر نکل کر پوری دنیا میں بڑی کونج کے ساتھ سنایا جا رہا ہے اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا تو ڈانل لو کا بریفنگ کے دوران امریکی سینٹ کی زینی کمیٹی کے اندر وہ بیان تھا جس میں ڈانل لو نے خود یہ اعتراف کیا کہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے بہت سی شکایتیں موصول ہوئی ہیں اور ان کی تحقیقات کروانے کی ضرورت ہے اب ان انتخابات کی جس عالمی پلیٹ فارم پر تحقیقات ہوئی ہیں ایک طرف اس کی ریپورٹ بن چکی ہے یہ ریپورٹ کب سامنے آئے گی اور اس میں یورپی یونین کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے ایک چیز تو آپ نے یہ سمجھنی ہے اور دوسرا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستانی ڈائسپورا اور پاکستان تحریک انصاف کے پسند کرنے والے کارکنان یا چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے اب ڈانل لو کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہو چکا ہے کہ امریکہ کے اندر موجود پاکستانی اور خاص طور پر تحریک انصاف کی حمایت کرنے والوں کی آواز کو یا تو خاموش کروایا جائے یا مدھم کروایا جائے یا پھر انہیں یہ وارننگ دے دی جائے کہ اب بس کر دیجئے ورنہ آپ کے خلاف امریکی سرزمین پر بھی کوئی بڑا کریک ٹاؤن ہو سکتا ہے اس حوالے سے جو خبر گردش کر رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر سینٹ کے انتخابات میں عمران خان نے جن لوگوں کو ٹکٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جن کے نام سامنے آئے ہیں جس میں سرم جوید شامل ہے ظلفی بخاری شامل ہے حامد خان شامل ہے اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے سینئر صحافی انصار اباسی نے ایک اور تہل کا انگیز کولم لکھ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ نام ایک میسج تھا جو پہنچا دیا کیا ہے یہ میسج کس کے لیے تھا اور جن نے میسج دیا گیا وہاں سے جواب کیایا ان تمام تر چیزوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن سینئٹ کے انتخابات پر تو تب بات کریں گے نا جب پہلے پاکستان کے عام انتخابات کا معاملہ ذرا سیٹل ہو جائے اس حوالے سے روف کلاسرا جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں امریکہ میں موجود ڈان کے رپورٹر کو پروگرام میں شامل کیا جس پر امریکہ میں موجود ڈان کے رپورٹر انور اقبال نے بتایا کہ پاکستان میں جھوٹ کے ذریعے انتشار پھیلانے اور پی ٹی آئے فالورز کو پاکستان میں گمراہ کرنے میں ویب سائٹ کا بہت بڑا کرتار ہے جس کا نام ایکس ہے روف کلاسرا نے اپنے پروگرام میں انور اقبال کو لیا جو کہ امریکہ میں ڈان کے رپورٹر ہیں ان کے جانب سے پروگرام میں جو کچھ کہا گیا اس پر امریکہ کے اندر موجود پاکستانی اور تحریک انصاف کے حمایت کرنے والوں کے جانب سے شدید رد عمل آیا سجاد برکی لکھتے ہیں کہ امریکہ میں موجود ڈان کے رپورٹر نے ایک پاکستانی پروگرام میں یہ تجزیہ دیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں دھمکی دے رہی ہے اور ان کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے کہ امریکہ کے اندر احتجاج کرنا بند کر دو کیونکہ ڈاناللو نے امریکہ کی زیلی کمیٹی کے اندر بریفنگ میں وہی کچھ کہا ہے جو ہم چاہتے تھے کہ وہ کہتے لہٰذا اب وہاں پر احتجاج نہ کیا جائے سجاد برکی نے کہا کہ یاد رہے کہ امریکی پاکستانی اپنے جمہوری اقدامات کے متعلق خوب طریقے سے جانتے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جمہوریت میں ہمارا حق کیا ہے یہاں کی روایات کیا ہیں ہمیں کتنی ازادی ہے اور ہم کس حد تک بول سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت ڈیفیکٹو مارشلہ موجود ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آواز بلند کرتے رہیں گے اور امریکہ کے اندر بھی ڈانلڈ لو کے خلاف ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم وہاں تک ضرور چاہیں گے سجاد برکی کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی ایڈنیسٹریشن کو اگر ہمیں ریٹن بھی لکھ کر دینا پڑا تو ہم انہیں یہ واضح کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا امریکہ چپٹر صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات میں عام آدمی نے جس پارٹی کو منڈٹ دیا ہے جس لیڈر کو اپنا منڈٹ دیا ہے اسے تسلیم کیا جائے انسانی بنیادی حقوق کی گزشتہ دو سال میں جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ان پر تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو قصوروار ہوں انہیں سزا ملنی چاہیے امریکہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ اور پاکستانی امریکی صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر ڈاناللو نے جو کچھ کہا ہے کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے کردار کو فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو اس کی تو ہم بھی حمایت کرتے ہیں اب جہاں پر یہ انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے اور اس پر سوال اٹھایا ہی جا رہا ہے تو وہیں پھر آپ کے سامنے ایک ریپورٹ رکھتے ہیں یہ ریپورٹ یورپی یونین کی ہے یورپی یونین کی جانب سے اپنے کچھ عالمی بسرین کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کو ابزرف کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا جنہوں نے بقاعدہ طور پر اپنی ریپورٹ تیار کروا کر جمع کروا دی ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات راوف حسن کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یورپی یونین کا جو ڈیلیگیشن آٹھ فروری کو پاکستان کے انتخابات آٹھ فروری سے پہلے کا محول اور آٹھ فروری کے بعد جو کچھ ہوا انہیں اوبزرف کر رہا تھا ان کی جانب سے الیکشن پروسس پر بنائی جانے والی ریپورٹ کو بقاعدہ طور پر اب جمع کروا دیا گیا ہے یہ ریپورٹ کب تک پبلش ہوگی اس حوالے سے بھی بڑا سوال اٹھایا جارہا تھا جس پر یورپی یونین کا جواب بھی سامنے آ گیا اور اس پر پاکستانی جو کہ یورپی یونین کے اندر موجود ہوں وہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں رہو فرسن کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت ریپورٹ کو پبلش کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کا اپروول چاہیے ہوگا لیکن ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس ریپورٹ کے اندر تو اسی فارم 47 کی حکومت کا کچھا چھٹھا سامنے آنا ہے تو پھر یہ آپ کو ریپورٹ پبلش کرنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں رہو فرسن نے کہا کہ یہ ریپورٹ عام آدمی کا حق ہے پاکستان کے عام آدمی کو پتا چاہنا چاہیے کہ اس سسٹم کے اندر اس کے ووٹ کے ساتھ کیا 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 ہے اس نے جسے ووٹ دیا وہ ووٹ اسی کا نکلا کیوں نہیں اور فارم 45 میں جیتنے والے فارم 47 میں ہار کیسے گئے رہو فرسن نے یہ مطالبہ کیا کہ یورپی یونین کو اس ریپورٹ کو فوری طور پر پبلش کرنا چاہیے اس پر اب مونس الہی نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پاکستانی حکومت کا اس پر ورین چاہیے یا ان کی اجازت چاہیے تو پھر وہ آپ کو ریپورٹ کیوں پبلش کرنے دیں گے یورپی یونین پاکستان نے بتایا کہ ہم نے 1997 2002, 2008, 13 اور 18 کے الیکشن میں بھی ایسی ریپورٹس بنا کر جاری کی تھی لیکن ہم متلکہ حکومت کی اجازت سے ہی جاری کرتے ہیں اس پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ ریپورٹ تیار تو ہو گئی ہے لیکن اگر یورپی یونین کے اندر موجود پاکستانی جن کے پاس پاکستانی شہریت بھی ہو اور کسی یورپی ملک کی شہریت بھی ہو وہ اپنے رائٹ ٹو انفرمیشن کے تحت جا کر اپنی عدالت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ریپورٹ کو پبلش کیا جائے تو پھر پاکستانی حکومت کی اجازت کے بغیر بھی یہ ریپورٹ پبلش کر دی جائے گی یعنی اس طریقے سے عام پاکستانی بھی اس ریپورٹ کو پبلش کروا سکتا ہے اور پتا چل جائے گا کہ فارم فورٹی سیون کی حکومت بنتی کیسے ہے اب یہ ریپورٹ تو آنے میں کتنا ٹائم لگے گا اس کے بارے میں تو نہیں جانتے لیکن انصار عباسی نے اس سے پہلے ہی ایک بڑا دھماکہ کر دیا ہے انصار عباسی لکھتے ہیں کہ جس وقت فوجی حکام نو مئی کے بارے میں حساس ہیں اسی وقت عمران خان نے سینٹ کی نشستوں کے لیے ایسے افراد کو نامدت کیا ہے جن پر فوجی تنصیبات پر حملے کے الزمات ہیں اب وائندہ کا منظر نامہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس طرح تو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج پر ہونے کی وجہے اب دوریاں مزید بڑھتی جائیں گی انصار عباسی کی ریپورٹ کے مطابق عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ ختم ہونے والی لڑائی شہباز شریف کی حکومت کو طاقت دے گی اور اس سے شہباز شریف فائدہ اٹھا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے بانی چیرمن نے نیاب کرپشن ریفرنس میں اپنے ٹرائل کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے خود کہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت چار یا پانچ ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی ان کی رائے تھی کہ حکومت گر جائے گی جس سے ان کی اڈیالہ جیل سے رہائی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی انصار عباسی کی ریپورٹ کے مطابق اگر ایسا ہوتا ہوا دیکھنے کے لیے عمران خان کی نظریں اس وقت پیپلز پارٹی پر جمعی ہیں لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل کشید کی اور پی ٹی آئے کے ادارے کے اوپر حملے شہباز شریف کی حکومت کو مستحقم کرنے کا بادی ان نظر میں طریقہ بنتے جا رہے ہیں انصار عباسی نے ابھی ریپورٹ میں بتایا کہ شہباز شریف حکومت کی جانب سے چند غیر مقبول اور پی آئے کے نجکاری کے بعد شاید پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا اب حصہ بن جائے لیکن حکومت کی تشکیل کے موقع پر دونوں جماعتوں کے درمیان ایسی کوئی مفاہمت نہیں ہوئی تھی لہذا عمران خان نے جن لوگوں کو سینٹ کے لیے نامدد کیا ہے اگر پیپلز پارٹی سے انہیں کوئی امید ہو بھی لیکن ادارے کے ساتھ ان کے معاملات بدستور بگڑتے ہی جائیں گے ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ پانچ چھ ماہ میں عمران خان باہر آ جائیں گے عمران خان کب تک رہا ہو سکتے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے پی در پی جو اعلان کیا جا رہے ہیں کہ پچیس رمضان المبارک سے پہلے پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوں گے اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کا